السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بخار نزلہ خانسی زکام یہ چیزیں بہت زیادہ ہوتی ہیں ہمیں ان کے بچاؤ کی بھی تدبیر اختیار کرنی ہے اور میں نے ایک نسخہ تیار کیا تھا وہ اتفاق یہ ہے کہ نسخہ تھوڑا تیار ہوا اور نسخہ طلب کرنے والے زیادہ ہو گئی میں نے تیار تو اپنے لیے کیا تھا چھوٹی سی دوائی خانسی کے لیے مجھے دھسکہ سا محسوس ہوا ہلکی سی خانسی محسوس ہوئی تھی تو ہمارے یہاں الحمدللہ مدرسے میں ایک پیڑ ہے اس کا نام ہے کالا بانسا اب میں نے اس کے کچھ فضائل پڑھے تھے کچھ اور دیگر میں نے عدویات اس میں شامل کی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کیوں نہ میں آپ سبھی حضرات کو اس نسخے کو بدلا دوں تاکہ سردیوں میں ہم سبھی کے کام آ جائے تو ہمیں دوائی کس طور پر تیار کرنی ہے خانس کالا بانسا اگر ہم اس کو جلا کر اس کی راکھ چاٹ لیں تو بھی خاصی کے لیے مفید ہے اگر ہم شہد ملا کے جلا کر شہد ملائیں اور استعمال کریں تو بھی مفید ہے لیکن میں نے نسخہ کیسے تیار کیا تھا اور اس کا کتنا مجھے نفع نظر آیا میں وہ آپ کو بتلا دوں میں نے وہ نسخہ تیار کیا سب سے پہلے کالا بانسا لیا اس کے پتے سکانے کے بعد ہم نے جلائے جلا کر ایک جگہ رکھ لیے اب ہم نے ملہٹی لیے ملہٹی لے لیں یا آپ حضرات وہ لے لیں کلنجن اب وہ ہم استعمال کلنجن کا کر لیں یا ملہٹی کا دونوں میں سے کوئی بھی چیز لے لیں اگر یہ دونوں چیزیں ہمیں نہ مل سکیں تو جنگل جائیں اور وہاں سے چر چٹے کا پیڑ ہم اپاڑیں اور اس کی جڑ کو کاٹیں سکھائیں اس کے بعد ہم اس کو پیس کے کوٹ کے تیار کر لیں اچھا اور ہمیں لینا ہے کالی مرچ کالی مرچ ہمیں لینی ہے یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں ایک جگہ مرچ کرنی ہے اور پھر ہاں یاد رکھنا یہ ساری چیزیں برابر لینی ہے برابر اور ہمیں انہیں مرچ کرنے کے بعد جتنی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اس کا آدھا شہد ہمیں اس میں ملانا ہے اب وہ ہمارا ماجون سے تیار ہو گیا ان ساری چیزوں کا مرتب ہو گیا ماجون بن گیا اب اس کو ہم صبح شام ایک ایک اگنی چاٹ لیں گے انشاءاللہ امیت تو یہ ہے کہ اگر خانسی سردیوں کی شروعات کی ہے تو ایک یا دو خراد میں انشاءاللہ سکون مل جائے گا باقی رکھیں اسے کبھی بھی آپ کو محسوس ہو اسے استعمال کر لیں اگر پرانی خانسی ہے کالی خانسی ہے دمہ ہے دھسکا ہے کسی بھی طرح کی خانسی ہے ایلرجی بھی ہو چکی ہوگی گلے میں صفائی نہیں ہوتی یا گلہ ہمارا صاف نہیں رہتا تو ہم اس کو استعمال کریں تقریباً بیس بائیس دن انشاءاللہ گلے کی تمام بیماریت تمام پریشانی تمام شکایتیں دور ہو جائیں گی یہ نسخہ میں نے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر ماں نے آپ حضرات کو بتلایا آپ حضرات بھی اپنے بھائیوں سے اپنے دیگر دوستوں سے شیئر کر دیں انشاءاللہ اس کا نفع آپ کو بھی ہوگا اور آپ کے بھائیوں کو بھی ہوگا اللہ مجھے بھی آپ کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے اور الہ العالمین اس نسخے سے جو میرے بھائی تیار کریں میری اللہ سے دعا ہے کہ مولائی کریم اس کو کامیہ بھی عطا فرمائے